کراچی میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے عورت مارچ میں غیر معمولی جوش و خروج دیکھا گیا خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے کئی ایسے پلیکارز تھے جو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے جن میں خواتین کے لیے تعلیم و سہت کی سہولیات فرہم کرنے اور سنفی مساوات کا مطالبہ کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ جب بھی میں عورت مارچ کے بارے میں کچھ بولتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک ویسٹرن کانسپ کو پاکستان کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور میرا مقدم یہ ہے کہ میں سمجھانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ یہ ایک ویسٹرن کانسپ نہیں ہے یہ ہمارے سوسائیٹی کے بارے میں اور یہ ہمارے لیبرٹیز کے بارے میں اور یہ ہمارے حق کے بارے میں ہے توجہ کا مرکز تو وہ کم سن بچیاں بھی بنی جن کے والد انہیں خود اس مارچ میں لے کر آئے جبکہ بچیوں نے اپنے حقوق کے حوالے سے دلچسپ پلیکارٹ سجائے ہوئے تھے ماہر معاشیات قیسر بنگالی جو مارچ میں تھے ان کا کہنا تھا تاکہ وہ خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے اس مارچ میں آئے ہیں مارچ میں خواتین نے جبری تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے کے نار اوپر مبنی بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے دے تو یہ ایک طرح سے تنزیہ پوسٹر ہے میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کریں گے ہم اپنا غصہ دکھائیں گے ہم اپنے جو بھی جذبات ہوں گے ہم ان کا اظہار کریں گے یہاں پہ اور یہ ایک تنز میں کرنا چاہی تھی کہ کیا ہم پلیز کہیں کیا ہم اجادت لے کے آپ کو کہیں کہ جی ہمیں محفوظ جو مرد ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیں اور ہمیں ریپ نہ کریں تو یہ تمیز کی باتیں نہیں ہیں تو اس لیے ہم تمیز سے نہیں کریں گے عورت مارچ میں لاہور سے خصوصی طور پر فنکارہ اور سنگر میرہ سیٹھی نے شرکت کی مارچ میں اس وقت سب جھوم اٹھے جب لوگ گلوکاروں نے گیت پیش کیے مارچ میں تخلیقی پوسٹرز اور بینرز کے ذریعے لڑکیوں کی کم عمری میں اور جبری شادیوں کے خلاف اور جنسی حرسانی سمیت دیگر اہم مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ داغا گیا عورت مارچ میں خواجہ سرہ اور مرد بھی شریک تھے جبکہ یہ مارچ برنس کارڈن سے شروع ہوا جہاں سے سندھ سملی گیا اور پھر واپس برنس کارڈن پہنچ کر ختم ہوا